سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کالادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات چیف جیسس نے بانی پی ٹی ای کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی کہا پی ٹی ای کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بانی پی ٹی ای جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اب اپیل میں رسپونڈنٹ ہیں ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں بانی طریقہ انصاف اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ریاستی ملکیتی ادارے چاہے وہ نفع باقش ہے یا خسارہ زدہ ہیں ان کو پریوٹائزیشن کیا جائے گا وزیراعظم کی تمام وفاقی وزارتوں کو اس حوالے سے ضروری کاروائی اور نجکاری کمیشن سے تابون کی ہدایت کہا حکومت کا کم کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری دوست ماحول یقینی بنانا ہے اس حوالے سے سہولیات اور آسانیاں فراہم کرنا ہوتا ہے حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری سے ٹیکسٹ دیندگان کے پیسے کی بچت ہوگی اوڈیسی پیسے سے سرفیسز کی فراہمی کا میار بہتر بنانے میں مدد ملے گی نجکاری کے حوال میں شفافیت کو اپلین ترجیح دی جائے گی شہباز شریف کی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کمپنی لیمیٹیڈ کی نجکاری کے حوالے سے بیڈنگ سمیت اہم مراحل کی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف کی زیرست دارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ذراعے کے مطابق اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جہزہ لیا جائے گا ازاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر بھی غور ہوگا جلاس میں آئی ایمیف سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات پر بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا دشمن کے ساتھ ساتھ طریقہ انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے ہر طرف جو ہے وہ افرہ تفریق عالم ہو اور وہ بھی اس افسوسنات صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے کل جب پرائم منسل صاحب نے بلا انتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماتے ہیں میں تمام سٹیکھولڈرز کو بلایا اور ان کی آراء کو سنا یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب زخم پر مرم رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تو آپ دیکھئے کہ ایک تو بروقت اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا افاقی وزیر اطلاعات اطاعتارد کہتے ہیں وزیر اعظم کے بروقت نوٹس نے ہمیں ایک سانہہ سے بچا لیا شباہ شریف کی اقدامات سے دشمن کی سازش ناکام ہو گئی ترہی کے انتشار پر سوچ رکھتی ہے کسی نہ کسی طرح انتشار پھیلے ماضی کی نایل حکومت اور ہماری حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری حکومت کا کام زخموں پر مرحم رکھنا وزیر کا مہنگائی میں کمی سٹاک ایکسچینٹ کی کارکرت کی بہتر ہو رہی ہے بین لوگ قومی وفود آ رہے ہیں ملک میں سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں ملک دشمن اناثر کو حضم نہیں ہو رہی ہیں وہ گھر کے اندر سازش کرتے ہیں جو ناکام ہو گئی وہ ڈیلیور کرتے ہیں یہ نہ کہہ کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی کہ میں اگر کسی کا ساتھ مشکل وقت میں اگر ملکان کا کوئی دوست سپورٹ کرے یا ان کا میں نمک کھاؤں اور پھر ان کے پیچھے بولوں جب محصور صاحب نے کہا سی ایم صاحب نے کہ میں نے بڑا مشکل وقت میں اور میرے صاحب بڑی زیادہ ہوئی تو وزیرالہ صاحب آپ جب سیند آئے تھے اور سکھر جہر میں تھے تو پرشی شاہ صاحب بلاول موٹو زرداری کے کہنے پر آپ کو ناشتہ اور دو ٹائم کا کھانا گئی میں ایک عوامی گونڈر ہوں ہر سیاسی جماعت کے رہنماء کے پاس خود چل کر جاؤں گا وزیرالہ علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس بولے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لیکن خیبر پختونخوا میں تو منڈیٹ سنی تاز کونسل کو ملا خیبر پختونخوا کی صورتحار سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا ہوگا ظالم گلوج کی سیاست کا ابھی وقت نہیں ابھی عوام کی خدمت کا وقت ہے ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے قومی اسملی میں اپوزیشن لیڈر عمر یوبر خان نے کہا خاجہ عاصف نے گزشتہ روز میرے دادا کا نام لیا غیر پارلیمانی الفاظ ادا کیے اور ذاتی ریمارکس دیئے صدر یوبر خان تاریخ کا حصہ ہیں مرشل لا سکندر مرزا نے لگایا تھا عمر یوبر خان نے کہا میں عوام کے ووٹوں کے ساتھ ایوان میں آیا ہوں ریحانہ دار سے خاجہ عاصف نے شکست کھائی خاجہ عاصف فارم سنتالی سے جیتے ہیں یہ ریحانہ دار سے شکست سے بوکھلا گئے ہیں پوری پارلیمنٹ نے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ اس وقت پارلیمنٹ پارٹیز تھی سب نے متفقہ طور پر پارٹا اور پارٹا کو یہ ایگزیمشن دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا نمبر ون یہ کی وارزون ہے یہاں جو ہے نا جنگ کی وجہ سی یہ پوری انڈسٹری پورا علاقہ اس کے کونی میں متاثر ہو چکی ہے اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اور پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو برابر ہی لانے کیلئے یہ پیسلٹی دی گئی تھی ہم اپنے باپ کا بھی زور زبردستی والا رویہ نہیں مانیں گے ٹی ٹی ایرانوہ آسد کیسر کا قومی اسملی کیا جلاس سے خطاب بولے جس طرح خاج آسف نے سپیکر کے ساتھ بات کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں خاج آسف اسی سال کے بزرگ اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے لہٰذا انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور انہیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہا فارٹا سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نہیں دیتے حالانکہ میرے پاس تمام آداد و شمار موجود ہیں فارٹا سے تقریباً ستر عرب روپے ٹیکس کی مد پہ وصول کیے جا رہے ہیں اس معاملے پر ایک کمیٹی بنائیں تاکہ اس پر بیس کی جا سکے اس میں فارٹا کی نوائندگی بھی شامل کی جائے اسد کیسر کی سپیکر سے اپیل سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا بانی پی ٹی اے کا جیل سے باہر آنا پاکستان کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کا حل ہے اب تلخیاں بڑھانے والی باتیں نہ کریں بلکہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے کشمیر سمیت ہر جگہ کی صورتال آپ کے سامنے ہے کسانوں سے گندم نہیں اٹھائی جا رہی ہر مسئلے میں پاکستان فنس رہا ہے مزید کہا پاکستان مسلمانوں کا بڑا خواب تھا پاکستان کے لیڈر کو باہر لائیں ہم اتھیار اٹھا کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں یہ کم بئی سے لے کے 20 جون تک بہت اہم اور اس میں سیاسی انتشار اور خلفشار قعدہ ہو سکتے ہیں اور یہ سب چھوٹے کیسز ہیں کل میں نے چار کیسز میں پیش ہونا ہے پہلے یہاں ہوں گا اس کے بس تین کیسز میرے اسلام آباد میں ہیں اور کشمیر میں معاملات تیہ ہو گئے تھے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دیا ہے میں نے کہا تھا یکم مئی سے 20 جون حکومت کے لیے اہم ہیں کشمیر میں جو ہوا اس سے کشمیریوں کو بہت دکھ پہنچا کل جو لوگ راول پنڈی سے گرفتار کیے گئے میری درخواستہ ان کو چھوڑ دیا جائے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے حالت ان کی یہ ہے کہ خاریاں میں یہ خاجہ سراؤں سے مار کھاتے ہیں ہمارا تو یہ گروہ میں داخل ہوئے تھے اور پیسے زیور اور بچے لے گئے ہم خاموش ہیں کیونکہ ہماری 30 جون تک بریک ہے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کا نظام اس وقت خراب ہے آئین موجود ہے عمل درامت نہیں لیکشن کمیشن تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے جب آئین پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئین کیوں منایا کہا ہمارے اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر جانا ہوگا اسٹیبلشمنٹ اب بند گلی میں جا چکی ہے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا ان کا راستہ روکنا ہوگا پی ٹی اے کی طرف سے سیز فائر ہے جو خوش آئند ہے نو مئی کے حوالے سے الیکشن سے پہلے یعباد کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے مزید کہاں پپلس پارٹی تو آئینی عوضے لے رہی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں سولہ مئی سے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان سرائے کے مطابق پیٹرل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے سے ساڑھے نو روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان عالمستہ پر پیٹرل کی قیمت چھ اشاریہ تین دو ڈولرز فی بیرل کم ہو کر تینانوے اشاریہ نو تین ڈولرز پر آگے ڈیزل کی قیمت اب چار اشاریہ نو سات ڈولرز فی بیرل ہے قیمتوں میں ردو بدل کی حتمی منظوری وزیراعظم پاکستان دیں گے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشکوئی جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت میں بدتدریج اضافے کی توقع میکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری رہنے کا امکان کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پشاور میں بھی گرمی کی شدت میں مجید اضافہ ہونے لگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ایک ہفتے کے دوران درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ملدان شہر اور گردروہ میں آج موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع